بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرنے کے لیے بھی الیجیبل ہیں تو پوچھیں گے کتنا ریلیف ان کو ملا ہے اور کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان کرکٹ کو اور کس طرح اپنی اس کرکٹ کو اچھے انداز میں انٹ کرنا چاہتے ہیں محمد حفیظ آج ان سے یہ گفتگو کریں گے حفیظ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ بالنگ ایکشن کیلئر ہوا اس سے پہلے بھی کئی بار آپ کو ان مسائل کا ان مراحل سے گزرنا پڑا تو کریئر کے اس ٹائم میں آپ کے لیے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ بالنگ ایکشن میں ایک بار پھر آپ کو ریلیف ملا جی یہ ہے بھائی پہلے تو پاس ہونے پہ بہت خوش ہوں کیونکہ یہ ٹیسٹ جو تھا میرے لیے بڑا ضروری تھا کیونکہ میری کرکٹ کے اندر میری بالنگ کو جب میں ساتھ بالنگ کو لے کے چلتا ہوں تو بہت انجوائے کرتا ہوں لیکن جو ریسنڈی میرے اوپر یہ سارا ہوا ہے یہ بیسیکلی یہ تھا ہی نہیں یہ میرے اوپر امپورٹ کیا گیا اور یہ جو ٹیسٹ کے اندر جو ٹیسٹ ہونے کا کال ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں کسی بھی امپائر نے مجھے کال کیا میں نے ٹیسٹ دیا لیکن جو ٹیسٹ کی فائنڈنگز تھی وہ ہنڈر پرسنٹ کلیر نہیں تھی اور اس میں بہت سے فلاؤز تھے بہت سے ایسے شارٹ کمک سی جو ہم نے ہائیلائٹ کی ریویو کمیٹی میں اور انہوں نے ایڈمیٹ بھی کیا لیکن اس کے باوجود مجھے قربانی کا بکرہ بنایا گیا لیکن کیونکہ ایک سپورٹسمنٹ کے طور پر آپ نے ایکسپٹ کرنے ہیں فیصلے میں نے وہ کیا اور مجھے بہت نقصان ہوا اسے ڈی فیم ہوا منٹلی طور پر مجھے میں ڈاؤن ہوا اسے کیونکہ میں پچھلے دو سال سے اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کر رہا تھا میرے بائیو میکینیکل ایکسپرٹ میرے ساتھ تھے بولنگ کوچ میرے ساتھ تھے اور میں ایک ایک بال سوچ کے اسی گیر لائن کے اوپر کرتا تھا لیکن انفرشنیٹ یہ میرے ساتھ ایسا ہوا لیکن ام ریلی ہیپی تو گیٹ بیک اور ویٹنگ فور ایک انہیں اپنی اپنے پرفارمسیز دے سکوں افید ایک بڑا اور اہم سوال آپ کے نکتہ نظر سے اب جبکہ آپ ٹیم میں کچھ ورلڈ کپ دوہزار انیس کے بعد واپس ہے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جناب مشکل جگہوں پر نئے بچوں کو ڈال دیتے ہیں اور ہلکی ٹیموں کے خلاف سینئر کھلاڑیوں کو لے کر آ جاتے ہیں کیونکہ آن این آف میری آپ سے بات ہوتی رہی ہے اور آپ آسٹیلیا جاننے کے لیے ویلنگ بھی تھے اور آپ اس بارے میں میں چاہوں گا کہ اس کیمرے کی آنٹ پر خلاصہ کریں کہ آپ ڈر نہیں رہتے جانے سے ہنانکہ آپ کبھی آسٹیلیا میں کھیلے نہیں آپ تو چاہتے تھے گیار مجھے موقع دیا جائے آپ کو موقع نہیں ملا مجھے نہیں پتا یہ باتیں کہاں سے آتی ہیں دوہزار انیس کا ورل کپ میں کھیلا اور اس کے بعد سے لے کے مجھے سیلیکٹ نہیں کیا گیا لاسٹ دو ٹی ٹوینٹی جو سیریز میں نے کھیلی یو اے ای کے اندر میں اس میں ٹاپ سکورر تھا بین او دا سیریز بھی تھا تو میں تو کھیلنا چاہ رہا تھا وائٹ بال کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ سے میں نے ریٹائیمنٹ لے بھی تھی لیکن جب مجھے پاکستان میں شیلنکا کی ٹیم آئی اور مجھے سیلیکٹ نہیں کیا گیا اس میں تو میں سپرائز میں نے کوئی بات نہیں کی ای تھوٹ می بھی کچھ نئی پلاننگ ہو نئے لڑکوں کو چانس دینا ہو دیٹ ایس اوکی کیونکہ پاکستان کا نام بڑا ہونا چاہیے تمام لڑکوں کی یہ جگہ ہے جو اچھا پرفارم کر سکتا اس کو کھیلنا چاہیے لیکن جب میں واپس آیا اور آسٹریلیا ٹیم نے جانا تھا لیکن جب مجھے پاکستان میں مجھے لے کے جائے لیکن جب مجھے اس میں بھی سیلیکٹ نہیں کیا گا تو واحد وہ ایک ایسا ٹائم تھا جس میں میں نے پوچھا لوگوں سے کہ اس کے پیشے وجہ کیا ہے اور مجھے بتایا گیا جی کہ یہ پولیسی ہے ایک دن آنا جب میں نے چھوڑنا ہے لیکن جب ساری چیزیں نہیں ہوئیں اور آسٹریلیا مجھے نہیں لے کے جائے مجھے نہیں لے کے گئے تو اواز ریلی ڈسپوائنٹڈ کیونکہ میں جانا چاہتا تھا لیکن اس کے بعد جب مجھے موقع ملا مجھے واپس لائے گیا تو نہ میں نے نکالنے کے اوپر کو بات کی نہ میں نے رکھنے کے اوپر کو بات کی جب پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایسا لگا یا جو ان کے سیلیکٹرز ان کو لگا کہ مجھے ٹیم میں آنا چاہیے مجھے موقع ملا اور میں نے اس کو ویل کیا حفیظ کیونکہ آپ میرے ساتھ موجود ہیں آپ آج موجود ہیں تو میرے خیال ہے آپ اس بات کا زیادہ بہتر انداز میں خلاصہ کر سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ملی بگت ہے مزبا اور حفیظ کی اور حفیظ اور مزبا کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب آپ ٹیم میں آئے تھے تو مزبا کو جو سیکنڈ کم بیک ہوا جو لانسٹ کم بیک تھا پاکستان ٹیم میں لانے میں آپ نے جتنی محنت کی کیونکہ آپ مزبا کے ساتھ کرکٹ کھیلیں اور اب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی اب بھی وہی معاملہ ہے اور اب جب مزبا الہق جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی ڈرائیونگ سیٹ پر ہے تو حفیظ کے لئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے حفیظ جو کہتے ہیں مزبا وہ کرتے ہیں آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے نہیں ایسا بالکل نہیں ہے مزبا میرا بہت اچھا دوست ہے ہم دونوں نے مل کے ایک مشکل ٹائم میں محنت کی ہے محنت کر کے ہم لوگوں نے پاکستان کی ریپریزنٹیشن حاصل کی لمبی دیر تک وہ بھی کھیلا میں بھی کھیلا ایک پروفیشنل سپورٹ ہمیشہ رہی ہے جو میں ہر کسی کو کرتا ہوں مزبا کے لئے بھی میں کرتا رہا ہوں باقیوں کے لئے بھی کرتا رہا لیکن ایسا قطن کوئی تعلق ہم کبھی بھی نہ میں نے کبھی مزبا سے کبھی کوئی ڈیمانڈ کی ان دے فیلڈ نہ کبھی اس نے مرسی ایسی کو فیور لی میرے اپنے خیال میں یہ تمام باتیں جو ہیں یہ غلط ہیں اور اس میں کوئی صداقت ہے ہی نہیں مزبا ایک اپنا رول پلے کر رہا ہے اس نے پہلے از ایک اپنان پاکستان کے لئے اپنی سروسز دیں آج اس کے پاس دو یا تین جتنے بھی رول وہ پاکستان کے لئے از این مینجمنٹ وہ رول پلے کر رہا ہے اس کے ایک اپنی ڈومین ہے اور اس کا وہ جواب دیا میں نے آج تک مزبا اس چیز کا گواہ ہے اور سب سے پہلے اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے آج تک مزبا سے جب سے وہ مینجمنٹ رول پر آیا میں نے اس کے ساتھ وہ ملتا ہے مجھے دوستوں کی طرح ملتا ہے بھائیوں کی طرح ملتا ہے جب بھی ملاقات ہوئی ہے کبھی سیلیکشن کے اوپر ہم نے بات نہیں کی لیکن حافظ یہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ سائے کی طرح سفر کرتی ہیں 2012 میں جب مذبا اولک سے چودری زکا شرف صاحب نے حضرت شیئرمن ٹی ٹوئنٹی کی کپتانی لے کر آپ کو دی تو اس میں آپ کا کتنا کردار تھا اور کیا مذبا کے دل میں وہ خالش ہے بھی یا نہیں میرا نہیں خیال ایسی یہ بات تھی میرا خیال ہے کہ نہ میں نے وہ کپتانی پاکستان کا کپتان بننا مانگا تھا کسی بندے سے مجھے اس قابل سمجھا گیا میں نے وہ اپنی جب مجھے ملا تو اس کے ریزلٹس آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں مذبا آپسلی یوں نیٹ ٹو موو آن لیکن میرا نہیں خیال میں کہ مذبا کے دل و دماغ میں کبھی بھی ایسی کو خالش تھی یا کبھی خالش ہونی چاہیے اب ایک بڑا امپورٹن سوال حفیظ اور وہ امپورٹن سوال یہ کہ جب ہم اپنے سینئر ٹرگڈرس کی بات کرتے ہیں یونس خان سے سفر شروع کروں گا مذبا الحق شاہد آفریدی آپ سحیل تنویر اب وہ بھی سینئر ٹرگڈرس کی جو ہے وہ لیگ میں آگئے ہیں اور اگر میں نام لینا چاہوں تو ایک لمبی فیرست ہے شویب ملک ہم جب بات کرتے ہیں کہ جی فٹنس کرائیٹیریاں ہونا چاہیے تو یہ جو میں نے نام لی ہیں یہ تو فٹنس کے کرائیٹیریاں پر پورا اترتے ہیں لیکن پھر ان کھلاڑیوں کے ساتھ اس طریقے کا رویہ برتاؤ کیوں نہیں رکھا جاتا جو کہ اس لیگ میں آنے والوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے سب سے امپورٹن چیز جو میرا ماننا ہے وہ یہی ہے کہ فٹنس اپنی جگہ ہے فٹنس آپ کی ہوگی تو آپ گراؤنڈ میں کھڑے رہیں گے لیکن میرا ماننا یہ کہ آپ نے اندر جا کے بالنگ اور بیٹنگ ہی کرنی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ڈس ٹریک کر رہی ہیں یہ چیزیں پاکستان کرکٹ کو میرا اپنا خیال ہے کہ فٹنس کو لے کے ہم لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں فٹنس اگر صرف فٹنس ہی ریکوائیڈ ہوتی اس کھیل کے اندر تو ایتھلیٹ کھیل رہے ہوتے آپ کے جو سکیلز ہیں وہ سیکنڈری ہو جاتے ہیں لیکن سکیل ہی آپ کی فرس پرولیٹی ہے اس کھیل کے اندر میں ابھی ریسنٹلی جب میں پاکستان ٹیم میں گیا تو مجھے بہت سی ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ لوگوں کے لگے تو میں ان کے سامنے بات کی یہاں پہ بھی کہہ دیتا ہوں میں ان کو بولا جب میں پاکستان ٹیم میں آیا تھا تو میں نے دیکھا ہم انزمام الحق پاکستان کے لئے دس ہزار پلس رنس کر کے کھیل رہے تھے پاکستان کی سروسیز ان کی آن تھی محمد یوصف اس وقت ہر دوسرے تیسرے میچ میں سو کر کے مین او دا میچ بن رہے تھے شوے بکتر پانچ آؤٹ کر رہے تھے شاہدہ فریدی آل راؤنڈر پرفارمس کے ساتھ میچی جیت رہے تھے عمر گل پانچ آؤٹ کر رہا تھا اگر پاکستان ٹیم میں رہنا ہے پاکستان ٹیم کے لئے آپ نے میچی جیت رہے تھے پاکستان ٹیم کے لئے وہ پرفارمسیز دینے سے پاکستان ٹیم میں جیتے بہت دیس ٹیم میں جیتے بہت دیس ٹیم میں جائے تھے ہم لوگ یہ پوچھ رہے تھے آپ کا یو یو ٹیس کیتنا ہے آپ کا ون کلومیٹر رن کتنا ہے آپ کا بینچ پریس کیتنا ہے فرگوٹ سے کم آؤٹ اوٹ او دس میں نے ان کو بولا کہ پاکستان کے سٹینڈرز یہ ٹھیک ہے یہ واix Hej جو سب کچھ ہے وہ آپ کی پرفارمسیز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے پاکستان کے لئے کتنی سیویس دیں کتنی مینو دا سیریز بنیں تو یہ چیزیں مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے جو پرفارمر ہے جو پاکستان کو مینو دا جتوا رہا ہے جو پاکستان کے لئے وہ ساری چیزیں کر کے دے رہا ہے اس کھیل کے لئے جو اس کھیل کے جیت کے لیے ضروری ہے ہمیں اس کو پرائیٹی لینی پڑے گی فٹنس is one of the part but not everything پاکستان کرکٹیم کے فارما کیپٹن محمد حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد پاکستان کرکٹیم کے فارما کیپٹن محمد حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ پاکستان کرکٹ کے ان کھلاریوں میں شامل ہیں جنہوں نے جو ہے وہ سچ بات کہنے میں کمپرومائز نہیں کیا میں آزر علی کا بھی نام لینا چاہوں گا انہوں نے جو کپتان ہوتے ہوئے جو ہے وہ سٹینڈ لیا کہ جنہوں نے پاکستان کے نام کے ساتھ کھیلوڑا کیا ان کو نہیں آنا چاہیے تو کبھی افسوس ہوتا ہے کہ یار اتنی پرفارمنس دی آپ نے ابھی یونس خان کی بات کی کہ یار پاکستان کا واحد بیٹس میں نے جس نے ٹین تھاؤزنڈ رنس کیے لیکن ہم وہ قدر و منزلت وہ اسٹیٹس نہیں دیتے جن لوگوں کو ہم نے دیا ہے جو کہ گھوم کر آ رہے ہیں اور اب آپ کیسے روکیں گے لڑکوں کو یہ معاملات آپ کی کرکٹ میں آتے جا رہے ہیں کیونکہ آپ نے کوئی کرائیٹریہ ہی سٹنی کیا اب آپ پانس سال کی سزا پوری کرو واپس آ جاؤ کہ یہ دل میں افسوس ہوتا ہے کیونکہ آپ تو پاکستان کے لیے کھیلیں ہیں آپ نے اس چیز کو فیل کیا ہے جب قومی ترانہ بچتا ہے گراؤنڈ کے اندر تو یہ آپ کے دل میں ہے بات جن لوگوں نے پاکستان کے نام کے ساتھ کھیلوار کیا ان کو آپ موقع دے دیتے ہیں لیکن وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے پرچم کی سر بلندی کے لیے بالکل آؤٹ آف دے باکس گئے وہ آج کہیں نہیں ہے یا یا بھائی سٹینڈر سیٹ نہیں ہو سکے میری اپنی کون کرے گا میں ہائر آفیشل نہیں ہوں میں پاکستان کرکٹ کے تمام وہ کریٹیریہ جو سیٹ ہونے چاہیے وہ میں سیٹ نہیں کرتا اگر آپ کو پاکستان کرکٹ میں یہ ذمہ داری کبھی ملی تو آپ کیا میرا مطلب دروازے بند کرتے ہیں ایک بات کرو تو آپ دروازے بند کرتے ہیں کیسے لوگوں دیکھیں یہ نہیں ہے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ سٹینڈر سیٹ کیے جائیں کیونکہ پاکستان کا جو پرائیڈ ہے وہ اگر اس کو کوئی بھی ڈیمیج کرے میرا یہ پرنسپل سٹانسہ آج بھی ہے کل بھی تھا اور ہمیشہ رہے گا کہ اس پرائیڈ کو جو ڈیمیج کرے اس کو دوبارہ یہ پرائیڈ نہیں ملنی چاہیے کبھی نہیں ملنی چاہیے اگر کسی نے یہ کوئی گلٹی ہے اور پروف ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اس نے یہ جان بوچ کی یہ سارا کام کیا ہے اس کے بعد اس کو یہ سٹیج یہ پرائیڈ نہیں ملنی چاہیے میری اپنی سمجھ کے مطابق میں غلط ہو سکتا ہوں یہ کہہ دینا جی دو سال میں وہ بندہ ٹھیک ہو گیا واپس آ گیا تو آپ سٹینڈڈ کے سیٹ کر رہے ہیں ٹیلنٹ ہے کیا یہ ٹیلنٹ کیا چیز ہے کیا آنسٹی سے اٹھارہ سال بیس سال دس سال پندرہ سال کھیلنا اس ملک کے لیے خدمت کرنا اس ملک کا نام روشن کرنا وہ ٹیلنٹ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی کانٹروورسی نہ ہو آپ اس ملک کو عزت کے ساتھ ریپریزنٹ کریں یہ ٹیلنٹ نہیں ہے یا وہی ٹیلنٹ رہ گیا ہمارے سمجھ کے مطابق یہ جو سمجھ ہے نا مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی آج تک کہ جو بندہ غلط کام کرتا وہ ایکسٹر ٹیلنٹ کیوں ہوتا وہ جو ایکسٹر ٹیلنٹ ہے وہ کون سا تو ہم کس ٹیلنٹ کے پیچھے جا رہے ہیں تو میری سمجھ میں سٹینڈڈ سیٹ ہونے چاہیے میری رائے میں سٹینڈڈ سیٹ ہونے چاہیے ہمیشہ پاکستان کی پرائیڈ پرائیٹی رہنی چاہیے اور جو بھی اس کو ڈیمیج کرے at any cost he should never get back into the field پاکستان کرکٹ کی کپتانی کتنا مشکل اور کتنا آسان ہے بہت بڑا پرائیڈ ہے بہت ہی خوبصورت زندگی ہے جو اس دور میں جو بھی آپ جتنا بھی لیکن اپنی کرکٹ کی زندگی کے دن کم ہو جاتے ہیں کپتان بننے گا وہ تب ہوتے ہیں جب آپ کو لانے والے لوگ آپ کو سپورٹ نہ کریں میرے ساتھ یہ ہوا ہے کیونکہ میں جب آیا مجھے اجازت دی گئی اور میں نے اپنی تمام فیصلوں پر میں آج بھی کھڑا ہوں کہ میں نے جو کیا میں نے کیا اور میں اس کے ریزرڈ کا ذمہ دار ہوں جب آپ کے وہی ہائر آفیشل جو آپ کے پیچھے آپ کو لانے والے ہیں اگر وہ آپ کو سپورٹ نہ کریں تو پھر آپ کے لئے مشکل ہو جاتی ہے پھر یہ بہت مشکل ہے کیونکہ آپ سچ بول رہے ہیں یا آپ وہ چاہ رہے ہیں جو ہونا چاہیے لیکن آپ کو اس کی اجازت نہیں مل رہی تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو جو لوگ بھی یہ ذمہ داری دے رہے ہیں وہ آپ کو کتنا آثوریٹیٹیو کرتے ہیں اپنے ڈیسیئنز میں اگر وہ آپ کو سپورٹ نہ کریں اور آپ سے آثوریٹی واپس لے لیں تو پھر سپننگ دا ٹاوس اس نوٹ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کمپرمائز کیا ہے کہ صرف میں سپننگ دا ٹاوس کروں کچھ دن پہلے آپ نے میرے شو میں ہی بات کی تھی کہ یار حفیظ وہ کپتان نہیں ہے جو ٹاوس کے لیے صرف جو ہے وہ میں ٹاوس کرنے والا کپتان نہیں یہ آپ نے کس کے لیے بات کی تھی بہت سے ہیں کیونکہ یہ پاکستان کریٹ کے حوالے سے بات کی ہے ڈومسٹک کے لیے کی تھی بہت سے ہیں آپ بھی جانتے ہیں بہت سے ہیں جو صرف ٹاوس کے لیے کھیلتے ہیں what about سرفراز احمد سرفراز احمد کو آپ نے تین سال کپتان رکھا اور آج وہ سرفراز احمد جو ہے وہ ٹیم میں آنے کے لیے بھی جو ہے وہ بڑے جتن کر رہے ہیں نہیں سرفراز احمد یا کوئی بھی سرفراز میرا ساتھی ہے میرے ساتھ کھیل ہے پاکستان کے لیے پاکستان کے میرا اپنے خیال میں سرفراز اپنے آپ کو خود بلیم کرے کیونکہ اس کے دور میں اس کے ٹائم میں اس نے اپنی ابلیٹیز کو یوز نہیں کیا میں بیٹسمن ہوں میں نے اوپنر کھیلنا ہے نمبر تین کھیلنا ہے تو میں نے اس کے اوپر باری لینی ہے میں ٹاوس کے اوپر نہیں رہ سکتا اس نے بھی اپنے آپ کو اپنی پرفارمسی سے دور کیا خود جبکہ اس کے پاس ہے آپ کہیں کہ میں نے اس نمبر پر باری لینی ہے اور میں پرفارم کر کے دوں گا why are you hiding yourself تو میں سرفراز میرا بھائییا چھوٹا ہے میں ابھی بھی یہ چاہوں گا کہ وہ پاکستان کے لیے سروسیز اپنی دے لیکن اس کو اپنے آپ کو سامنے پھینکتا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بھی yes man ہوتے میں کسی کی طرف نام لے اب عمر کے ہی سسے میں آگے میں نے کیا yes man بننا ہے اگر آپ پاکستان ٹیم میں ان لوگوں میں لائن میں کھڑے ہوتے جس کو yes man کہتے ہیں تو آج شاید ورلڈ کپ کے بعد آپ پاکستان کی کسی ٹیم کی کپتانی بھی کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں یہ یہ میرے اپنی پرنسپل ہیں زندگی کے جن کے اوپر میں نے زندگی گزاری اور میں اس کے اوپر فخر کرتا ہوں مجھے اس پر پراؤڈ ہے کہ میں نے کمپرمائز نہیں کیا میں نے ایک چھوٹے سے علاقے سے اپنی کرکٹ شروع کی اور آج پاکستان کے لیے میں 18 سال میں میں سروسز دے رہا ہوں نون کانٹروورشل ہوں I have a feeling inside گیا میں نے زندگی میں جو بھی کیا پاکستان کے لیے اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تو میں اس کے اوپر بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ میں زندگی میں yes man ہوتا تو شاید اس سے زیادہ چیف کر لیتا شاید کر لیتا لیکن میری وہ عزت نہ ہوتی جو لوگوں کے دلوں میں آج موجود حافظ best wishes آپ کے لیے اور آپ جس high note پہ اپنی کرکٹ کو چھوڑنا چاہتے ہیں ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ اس میں کامیاں بھی حاصل کریں اور definitely آگے بھی چل کر آپ سے ملاقات ہوگی سٹوڈیو میں آپ آئیں گے تو پھر کچھ پرانی باتیں بھی آپ سے کریں گے لیکن اپنے چاہنے والوں کو کیونکہ یہاں پر ایک کلچر ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے جو کمپرومائز کرتا ہے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ نہ اتنا نرم بنو کہ تمہیں لوگ توڑ دیں نہ اتنا سخت بنو اتنا نرم نہ بنو کہ تمہیں لوگ اپنی مرضی سے مور دیں اور نہ اتنا سخت بنو کہ لکڑی کی طرح تمہیں توڑ دیں لیکن آپ اس کیمرے کی آنکھ پر کوئی میسج دینا چاہیں گے اپنے چاہنے والوں کو جو محبت کرتے ہیں آپ سے اور آپ کی ٹیم میں واپسی پر بہت خوش ہیں آپ ان کو کوئی میسج دینا چاہیں گے جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے آپ کی طرح کرکٹ میں آئیں ماشاءاللہ آپ کا بیٹا بھی روشان جو ہے سنا کہ وہ بھی آ رہا ہے کرکٹ میں اور اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں اور سب سے پہلے تو چاہوں گا کہ آپ اس سے پہلے کہ یہاں اپنے چاہنے والوں کو کوئی میسج دیں روشان کے بارے میں بتائیں کہ آپ کو فالو کرتا ہے یا اس کی اپنی ڈائنمک روشان کرکٹ کھیلتا ہے بہت زیادہ پیشنیٹ ہے ارلی ایس سے اویسلی میرے ساتھ ٹریول کرتا ہے وہ دیکھ رہا ہے سب کچھ مجھے کھیلتا ہے گراؤنڈ میں آکے دیکھتا ہے تو اس کا شوق بہتا ہے لیکن میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں اس کی ایک بہترین ٹریننگ کروں ایک اچھا مسلمان بنے ایک اچھا انسان بنے پڑھائی کے اوپر میں کامپرمائز نہیں کرتا اور بہت اچھا اپنی سٹیڈیس کے اندر وہ میری فرس پرائیٹی یہ ہے کہ وہ اس کی طرف جائے بھی دی سیم ٹائم اس کے اندر جو نیچرل ٹیلنٹ جو میں دیکھ رہا ہوں میں اس کو کبھی روکتا نہیں اس کو پورا چانس دیتا ہوں ہر دن اس کے لیے دو گھنٹے جو ہیں وہ لیدہ کیے گئے ہیں اس کے پورے دن کی ٹائمنگ میں کہ وہ اپنی مرضی سے کرکٹ کھیلے تو یہ میں ضرور کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود میری جو سب سے زیادہ پرائیٹی ہوئی ہے کہ وہ ایک اچھا انسان بنے میرے نزدیک جو آپ نے بولا پیغام کے لیے میں بہت زیادہ اپنے چاہنے والوں کا اپنے فینس کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جیسے میرے پورے کیریئر میں میرے لوز اور میرے ان حالات میں جب میں بہت زیادہ ڈاؤن تھا آپ سب لوگوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کی آپ بھی کر رہے ہیں میں ہمیشہ کوشش کروں گا کہ آپ کی جو مجھ سے ریکوائیمنٹس ہیں جو آپ مجھ سے امیدیں لگا کے بیٹھتے ہیں میں اس پر پورا اترنے کی پوری کوشش کرتا ہوں کوئی کم ہی نہیں میں چھوڑتا انشاءاللہ آگے بھی نہیں چھوڑوں گا اور اس ملک کو بڑا کرنے کے لئے اس ملک کا نام روشن کرنے میں کوئی کم ہی نہیں چھوڑوں گا آپ میرے لئے دعا گو رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے لئے دعا گو رہے ہیں کہ ہم سب لوگ مل کے پاکستان کو مزید بہتر کرکٹنگ نیشن بنا سکیں انشاءاللہ بہت شکریہ حفیظ آپ کا پاکستان کرکٹ ٹیم کے فارمر کیاپٹن محمد حفیظ کی گفتوگو آپ نے سنی اور وہی انداز اسی سچے پن کے ساتھ گفتوگو کی محمد حفیظ نے پاکستان کرکٹ کا درد رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیشہ پاکستان کرکٹ جو ہے وہ سب سے آگے دکھائی دے اور اس حوالے سے ان کی گفتوگو آپ کو کیسی لگی ٹویٹر پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر ہمارے پیجے اور آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اس دعا اس امید اس توقع کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلالی ترقی کرتے ہیں آپ نے آج کے مہمان محمد حفیظ کے ساتھ سید یایہ حسینی کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ